دوستو یہ سٹرنگ پامپ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سٹرنگ پامپ اس گاری کے نصب ہوتا ہے یہ ہم نے کھولا ہے کیا پرابلم ہے اس کے اندر آئل بھی نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آئل بھی نہیں ہے اور اس میں چھر چھر کی آواز آ رہی ہے جب سٹرنگ آپ کا ٹائٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر آپ نے دیکھ سکتے ہیں آئل نہیں ہوگا تو ٹائٹ ہوگا سٹرنگ آپ کا گاری کا جو سٹرنگ ہے ٹائٹ اس لیے ہوتا ہے اگر یہ بیلٹ ہے یہ بیلٹ بھی اگر اس کے اوپر سے اتر جائے یا ٹ توٹ جائے اس طرقہ بنائے جس ترام برای قول یہ اگر یہ یہ پولی نہیں گمتے لیکن اگر آپ نے دیکھ لیانا ہے توڑ گیا ہوں تو بھی سٹیلنگ بودت صاحت ہو جاتا ہے تو ابھی یہ پائپ ہے یہ پائپ اگر جمع Lou changer ہے ٹھیک ہے اس طرح جام ہو جائے تو بھی اس میں آئل ورکنگ نہیں کرتا تو بھی یہ جام ہو جاتا ہے ٹھیک ابھی ہم نے کھول ہے ابھی اس کو ہم نے اس کی جالی ہوتی ہے اندر سے وہ بھی اگر جام ہو جائے تو بھی سٹرنگ ساحت ہو جاتا ہے اس میں ورکنگ سہتری کیسے نہیں کرتا اب نہیں ہم نے جالی کھولی ہے اس کی ٹھیک ہے یہ دے سکتے ہیں ابھی ہم نے اس کو رپیئر کریں گے اس کی ابھی ساری ہم صفائی کریں گے اس کے بعد پھر آپ کو بتاتے ہیں اس میں کیا ہے پارٹ ٹو میں ٹھیک ہے تو یقیناً آپ میری بات سمجھا گی اس کو بولتے ہیں سٹریڈنگ پمپ اگر یہ حراب ہو جائے اس کے اندر آئل نہ ہو تو بھی آپ کا سٹریڈنگ ٹائٹ ہو جائے گا ٹھیک آپ نے یہ آئل ضرور چیک کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے اگر یہ مطلب کہ فری گمے گا تو آواز آئے گی بہت زیادہ اور یہ پمپ بول جلدی حراب ہو جائے گا اگر اس کے اندر آئل نہیں ہوگا تو جیسے اندر آئل نہ ہو اندر سیز ہو جاتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی کام کرتا ہے پمپ اگر اس میں بھی سٹریڈنگ آئل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا یہ اندر سیز ہو جائے گا یہ جو پمپ ہے یہ نیچے کی طرف سے یہ سیز ہو جائے گا ٹھیک ہے ورکنگ نہیں کرے گا یہ پولی جام ہو جائے گی اور بیلٹ بھی ٹوٹ جائے گا آپ کا یہ سارا کام یہ کرواتا ہے کہ اس کو سٹریڈنگ کو سٹریڈنگ کا اس کا کام ہوتا ہے بات صرف اور صرف یہ سٹریڈنگ پامپ ہے یہ صرف اور صرف سٹریڈنگ پامپ کوئی لوز کرواتا ہے ٹھیک ہے آپ آسانی سٹریڈنگ کی ورکنگ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تھنکس سواروہ جی